السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس میں ہوں اجساز احمد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیزیسٹ اجساز احمد سٹوڈنٹس ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے اپنا لاسٹ لیکچر میں ایک ٹاپک دائٹ واسٹین پوائنٹ فائف ڈکے اسی سے ریلیٹیڈ ہی ہے یہ بھی اٹین پوائنٹ فائف ہی ٹاپک تھا لیکن اس کو تھوڑا سا چکے ڈیٹیل سے کرنا تھا اس لئے میں نے اس کو علاق کیا تھا that was اٹین پوائنٹ فائی ہی ہے ہاف لائف یعنی کہ آتری زندگی ہے تو سٹوڈنٹس ہم نے سٹڈی کیا ہے ابھی تک کہ جو ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ریڈی ایشنز امیٹ کرتے ہیں وہ جو ریڈی ایشنز ہیں جائر ایک کو انہوں کو جو میس ہے اس ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ کا وہ کیا ہوتا ہے ریڈیوز ہوتا رہتا ہے تو اپٹر سم ٹائم اب ہاف لائف بیسکلی کیا ہے کہ ہاف لائف is the time is the time during which half of the radioactive element decays card half life and denoted by 3 1 by for example ایک ہمارا ایلیمنٹ تھا اور اس کے پاس پریشنل ہی 100 ایلیمنٹ ایک سنگل ایلیمنٹ ہے اس کے اندر 100 ایٹمز ہیں چھوٹے سے کچھ ٹائم گزرتا ہے حسن کی 5 دن گزرتے ہیں after 5 days یہ ایلیمنٹ جو ہے اس کے اندر سے ڈیفرنٹی ریڈیشنز ایمیٹ ہوتی رہتی ہے ریڈیشنز ہوتی رہتی ہے پاس دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کتنے رہے گئے 50 ایلیمنٹ یا 50 ایٹمز اس کے پاس رہے گئے لیکن یہ جو پاس دن کا ٹائم ہے اس میں یہ 100 سے کتنا ہو گیا 50 پہ جلا گیا آدھا رہے گیا تو یہ جو 5 ڈیز کہ کسی بھی ایلیمنٹ کیونکہ ہم نے کہا کہ جو ریڈیو ایکٹیویٹی ہے بیسی کلی دیسی سا سپونٹینیس پروسیس خود بہ خود سپونٹینیس لیے ہوتا ہے کوئی ایلیمنٹ ایسا ہوتا ہے جو ایک دم سے ڈکے گھر جاتا ہے سارے کا سارا ہتم ہو جاتا ہے کوئی ایلیمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو عرصہ اکرات فر لانگ ٹائم جو آپ ڈکے نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہارے ایلیمنٹ کی کیا ہوتی ہے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس ایلیمنٹ کے اندر آپ کے پاس پارٹیکلز کتنے ہیں تو وہ بیسی کلی اس پیس کے اوپر اگر ہم جائیں تو ہارف لائف جو بیسی کلی اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ کچھ ایلیمنٹ کی ہارف لائف بہت ہی شارٹ ہوتی ہے ایک دام جب وہ کیا کرتے ہیں ڈکے کچھ کی ایلیمنٹ کی ہارف لائف جو بہت زیادہ ہوتی ہے تو ان دیکھ کیس ہم ہارف لائف کو جب معیر کرتے تو پرٹیکلری لارس نمبر ایلیمنٹ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جتنے زیادہ ایلیمنٹ سنگی ہوتے ہی آسانی کے ساتھ ہم جائے وہ ریڈیو ایکٹیویٹی کے پروسیس کو بھی دیکھ سکتے اور ہارف لائف کو بھی کچھ رے کر سکتے فار ایلیمنٹ ہمارے پاس ایک ایلیمنٹ ہے جس کے پاس اریجنلی اپوٹ 5 لیک ایلیمنٹ سے ہارف لائف کے بات کچھ ایک ٹائم گزرتا کچھ ٹائم کے بات اس کے پاس جو ایلیمنٹ سے وہ تبی بڑ 2 لیک اینڈ 50,000 بات جاتے ہیں آفٹر سم ٹائم اس کے جو ایلیمنٹ سے وہ تبی بڑ 1 لیک 25,000 جو ہے وہ بات جاتے ہیں تو میں بھی یہاں سے یہاں تک جانے کے لئے یہ 10 years لے رہتا ہے یہاں سے یہاں تک آنے میں مزید اس کو کتنے لگے گی اس سے ہارف کرنے کے لئے اس کو تبی بڑ جو بھی 75,000 کے آس پاس جو بھی آپ کا دیکھ سکتے ہیں 72 اتنا سا کچھ بنے گا ٹھیک ہے جو ہے 62,000 کے آس پاس یہاں تک جانے کے لئے اس کو مزید کتنے بھی لگے گے 10 years تو ہار 10 سال کے بعد یہ ایلیمنٹ کیا کرتا ہے ٹھیک ہے اب 10 سال کے بعد اتنا بچہ اس سے 10 سال میں اتنا اس سے 10 سال میں اتنا مزید 10 سال لگے گے تو یہ اس سے بھی ہارف ہوگا پھر 10 سال لگے گے مزید ہارف ہوگا تو جب بھی جو ریڈیو ایکٹیویٹی کا پروسیس ہوتا ہے تو اس دوران کبھی بھی ایلیمنٹ کمپلیلی ڈکی نہیں ہوتا یعنی کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ اس کے پھر بھی کیا ہوتا ہے بات چاہتے ہیں ہم تھوڑا سا مائکرو لیبل کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایلیمنٹ ہے کس کے پاس کتنے 10 پارٹکال ہیں 8 لاغ کے بات 5 بچیں پھر 2.5 بچیں پھر 1.75 بچیں پھر 1.25 1.25 سے 0.65 0.6 0.32 0.32 0.16 جاتے جاتے 0.00 0.00 0.1 یہاں تک بھی چلا جائے لیکن کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ اس کے پاس ہمیشہ کیا ہوتا ہے بات جاتا ہے کوئی بھی ایلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ completely decay نہیں کرتا کوئی نہ کوئی اس کے پاس ایٹم جو ہمیشہ باقی رہ جاتے تو completely کسی بھی element decay ہونے کے لیے infinite time چاہیے ہوتا ہاف رائمز کا جو یہ procedure ہوتا ہے کہ no radioactive element decay completely sum of element left behind after every half life therefore an infinite time is required for a complete decay ٹھیک ہے تو completely decay کرنے کے لئے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک infinite time چاہیے ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ number of decaying atoms as at a particular time is number of decayed atom is directly proportional to original یعنی کہ decayed elements ہوتے ہیں وہ original elements کے ساتھ جتنے زیادہ original element ہوگے اتنے ہی elements کیا کرے گا اتنے ہی زیادہ وہ decay بھی کرے گا یہ ایک point ہے کہ number of decaying atom is directly proposed to the original atom this is basically the procedure یہ دو conclusions ہیں number 2 number of original elements ہوتے ہیں decaying elements ہوتے ہیں وہ directly relate کرتے ہیں original elements کے ساتھ تو اب ہم file کرتے ہیں half line so for example first half line so first half line that will be after some time کیا ہوگا half of the elements جو ہے وہ آپ کے یعنی کہ first half line کے اندر کیا ہوگا کہ original elements جو ہوں گے and ہم کیا لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے original elements so first half line کے بعد جا ہوگا original elements سے half جو ہے وہ کیا ہو جائے گے radius اگر آپ second half line میں جاتے ہیں second half line میں 1 by 2 of this 1 by 2 and this 1 by 2 end سے مزید کتنے ہے 1 by 2 end ہتم ہوگے تو وہ کیا ملے گا 1 number 4 so second half line میں so second half line میں elements کتنے ہو جائیں گے half سے بھی مزید half تو ہر ایک element میں دیکھیں گے تو first half line میں ہمارے پاس 1 by 2 یعنی پاور کی تھی نہیں 1 end second میں کے لائے تو 1 over 2 اس کی پاور 2 7 end third میں 1 over 2 اس کی پاور 3 اور 7 end تو یہ جاتے جاتے ہیں for end half line end half line آپ کو پاس کریں گے 1 over 2 end into end original element سے جو ہے وہ آپ کے elements باقی کتنے بجائیں گے 1 over 2 over power end into it اس فارمولا کو use کر کے جو decaying elements ہوتے ہیں ان کے جو values ہے اس کو the number of find the remaining number of atoms of the sample اس کو نکالنے کے لئے کیا کیا جاتا ہے کہ original atom 1 over 2 end over power end کے فارمولا سے اس کو find out کیا جاتا سکتا ہے remaining number of atoms جو ہوتے ہیں ہمارے پاس demanding number of atoms that will equal original item ٹھیک ہے original atom multiply by 1 over 2 raised power end medical stop x 1 over 2 n into n 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 یہ سٹوڈنٹس ہمارا ٹاپک تھا جس کے اندر ہم نے ریڈیو ایکٹیویٹی جو ہے اس کی ہاف لائف کو سٹڈی کیا اور ہاف لائف کے یعنی دکے کے بعد جو ریمیننگ ایلیمیٹ سے ان کو فائل تیسل جائے جاتا ان کا ایک ہمڈے ریلیشن بھی جائے وہ ڈرائیٹ کیا اگر اس سے لیٹیڈ آپ کے پاس کوئی قویسٹن ہے تو وہ آپ کمیٹ سیکشن میں ضرور کیجئے انشاءاللہ انسائی کے قویسٹنس ڈائنکیٹس ہوں